جنگل کی جڑی بوٹی ہے دعویٰ نہیں خدای کا شفا قدرت کے قبضے میں بہانہ ہے دوائی کا جلدی سے موٹا اور لمبا نہیں ہو پاتا ہے اور اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں بلکل سکڑ گیا ہے سکڑ کر ایک انچ دو چی انچ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لئے بہت بہترین اور لا جواب چیز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو بیورس آپ دیکھ سمجھی گئے ہوگے یہ ہے تیلا واجد علی شاہ تیلا واجد علی شاہ یہ ایسے لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں نے ہست میتن کر لیا ہو ہست میتن کرنے کی وجہ سے ان کی نسے کمزور ہو گئی ہو اور نسے کمزور ہونے کی وجہ سے پھر اسٹینڈنگ میں بہت زیادہ ان کو پروپلم آتی ہو یعنی ایک دم سختی نہیں آتی ہے ٹائٹ بلکل نہیں ہوتا ہے گرا ہوا رہتا ہے یا ٹیڑھا پن آ گیا ہے پتلا پن ہے یا چھوٹا پن ہے نسوں میں کسی بھی طرح کی پروپلم ہے انشاءاللہ آپ تیلا واجد علی شاہ استعمال کریں گے اور اس سے بہت ہی جلد آپ کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کو کم سے کم دو سے تین مہینے ریگولر استعمال کرنا ہوتا ہے دو سے تین مہینے ریگولر استعمال سے انشاءاللہ آپ کو مکمل آرام ہو جائے گا اس کو اٹھارہ سال کے عمر سے لے کر پچاس ساٹھ ستر سال کے عمر تک اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کوئی سائی ڈیفیکٹ اس کا نہیں ہوگا اور استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اور کب آپ کو استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے ویورز یہ بات تو آپ کو معلومی ہے کہ جلک اور مشت زنی جو لوگ کرتے ہیں اس کے کتنے نقصانات ہیں طبی بھی اس کے نقصانات ہیں اور روحانی بھی اس کے نقصانات ہیں دونوں طرح سے نقصان ہی نقصان ہیں اگر آپ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے بہت ہی جلد آپ کے جو لنک ہے اس کی نصے مر جاتی ہے نصے مرنے کی وجہ سے یا نصے کمزور ہونے کی وجہ سے پھر لنک میں تناؤ نہیں آتا ہے لنک نہیں بڑھتا ہے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے مگر آپ کو آپ کا ذکر آپ کا لنک بلکل اسی طرح نظر آئے گا جیسا کہ دس بارہ سال کے بچے کا ہوتا ہے تو دوستو ایسے لوگ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں سب سے پہلے انہیں ہینڈ پریکٹس کو روکنا پڑے گا اس کے اوپر ان کو قابو پانا پڑے گا اس کو بند کرنے کے بعد پھر آپ اس تیل کا استعمال کیجئے اگر آپ ہینڈ پریکٹس کرنی آپ نے بند کر دیئے مگر اس کے باوجود بھی آپ تیلے وغیرہ بہت سار استعمال کر لئے مگر آپ کو آرام نہیں ہوتا ہے تو بیورج پھر اس کے لئے آپ کو پٹی بھی کرنی پڑتی ہے اس میں کم سے کم آپ کو تین سے چار پانچ چھے جتنی بھی پٹی کی ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے پٹی بھی کرنی پڑتی ہے جس سے جو نسے مریوی ہوتی ہے وہ بھال ہو جاتی ہے اور ان کے اندر خون کا دور جو ہے وہ ہونے لگتا ہے اور نسے بلکل تندرست ہو جاتی ہے تو پھر جیسے عمر آپ کے بڑھتی جائے گی عمر کے حساب سے آپ کا جو لنک ہے اس کے اندر بھی موٹائی لمبائی اور فربائی سب کچھ بڑھتا چلا جائے گا تو دوستو تیلے کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں ایک بات کا ضرور خیال کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ہست میتون بند کر دینا ہے کیونکہ ہست میتون سے صرف نسے ہی کمزور نہیں ہوتی بلکہ انسان کا جسم بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اور سر میں درد رہنے لگتا ہے کسی بھی چیز کو دل نہیں کرتا ہے من چڑچڑا رہنے لگتا ہے انسان کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا ہے اور گال اس کے اندر کو چلے جاتے ہیں چہرے کے رونا ختم ہو جاتی ہے اور گھٹنوں میں پنڈلیوں میں سر میں کمر میں سبھی جگہ درد رہنے لگتا ہے بدن بلکل گرا ہوا رہتا ہے تو یہ تمام کمزوری ہے آپ کے ہست میتون کی وجہ سے یعنی ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے یہ تمام کی تمام بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہے تو ویورز اگر آپ کو اپنی جو صحت ہے اس کو صحیح کرنا ہے جس سے کہ آپ اچھے موٹے تازے بھی ہو جائے آپ کے چہرے پر خوبصورتی ہو جائے آپ کا چہرہ چمکنے لگے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا پڑے گا جو آپ ہست میتون کرتے ہیں اس کو بند کر دیجئے اس کے بعد اس تلے کو استعمال کیجئے جو لوگ ہست میتون نہیں کرتے ہیں کبھی پہلے کیا ہے آپ سے بیس تیس پچیس سال پہلے آپ بچپنے میں کر لیا ہے تو ایسے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویورس اس کو کیسے استعمال کریں صبح میں اور شام میں ہم دونوں وقت اسے استعمال کرنا ہے رہی جو پٹی کی بات پٹی جو اگر آپ کو کہیں سے نہیں ملتی ہے ہمارے پاس شاہی پٹی موجود ہوتی ہے وہ پٹی آپ کو ریگولر چار سے پانچ پٹی کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو یہ پٹی کہیں سے نہیں ملتی ہے تو آپ ہمارے پاس سے بھی اوڈر کر کے اس کو منگوا سکتے ہیں تلاواجید علی شاہ کا بھی آپ اوڈر کر کے بڑے آسانی کے ساتھ یہاں سے منگوا سکتے ہیں پورے اول انڈیا میں ہمارے ہاں سے دوائی بھیجی جاتی ہے پٹی کی قیمت اور تلاواجید علی شاہ کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں تلاواجید علی شاہ کی قیمت آپ دیکھ لیجئے ایک سو پچانوار روپیز کا امارپی ہے آپ یہ کہیں سے بھی دیسی دواو کا جب میڈیکل ہوتا ہے آپ وہاں سے بھی بڑے آسانی کے ساتھ اس کو خرید سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہیں نہیں ملتا ہے تو آپ ہمارے نمبرات پر بھی رابطہ کر کے اس کو منگوا سکتے ہیں دوستو یہ ہوئی تلاواجید علی شاہ کی قیمت اور اگر پٹی کی قیمت کے بات کرے تو ہمارے پاس چار سو روپے کی ایک پٹی دی جاتی ہے اور چار پٹی کا کورس ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک تلاواجید علی شاہ ایک مرہم یہ تقریباً سولہ سترہ سو روپے کا مکمل کورس بیٹھتا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو مکمل آرام ہو جائے گا تو چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کیسے یہ تلاواجید علی شاہ آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے جو پٹی ہوتی ہے وہ کم سے کم بیس دن میں ایک مرتبہ یا پندرہ دن میں ایک مرتبہ استعمال کی جاتی ہے اور پھر ریگولر تلاواجید علی شاہ آپ کو مالش کرنی ہوتی ہے تو چلیے تلاواجید علی شاہ کیسے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو دوستو اب استعمال کا طریقہ اس کا دیکھ لیجئے یہ ہم نے تلہ واجد علی شاہ کے اندر سے اس کو نکال لیا ہے اور یہ ہمارے پاس اس میں ایک بھی نکلتا ہے اس کے اوپر پورا لکھا ہوا ہے کیسے اور کب آپ کو استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں تلہ واجد علی شاہ لنک کی ماچ پیشو میں جت چاپ کو بڑھا کر سختی پیدا کرتا ہے اور اس کے ٹیڑے پن کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو یہ تلہ واجد علی شاہ کا فائدہ ہے تو ویورس آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے چلیے دیکھ لیتے دیکھیں یہ مثال کے طور پر دیکھ لیے یہ لنک ہے تو اوپر کا جو حصہ ہے یہ ہمیں پورا چھوڑ دینا ہے جس کو سپاری بولتے اور اس طریقے سے ہمیں لنک کے اوپر اس کی پانچ سے چھے بون ڈالنے کے بعد نیچے سے اوپر کی طرف کو آہستہ چاروں طرف ہمیں تیل لگا دینا ہے اور پھر ایک انگلی سے ایسے کرنا ہے جڑ سے اوپر کی طرف کو لے کے جانا ہے اس طریقے سے ہمیں پانچ سے سات منٹ صبح میں اور شام میں دونوں وقت ہمیں مالش کرنی ہے ریگولت دو سے تین مہینے ہمیں مالش کرنی ہے دو سے تین مہینے مالش کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی تو دوستو کیسے لگی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی کافی شکریہ جزا کرلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ